ہلو گائز اسلام علیکم یہ دیکھیں آج ہم آپ کو یہ والی سبسی بنانا سکھا رہے ہیں یہ بھی میں نے کٹنی کی آپ کو دکھانے کے لیے اور یہ ہری مرچے ہیں یہ سارا مسالہ حلدی ہے گرم سالہ ہے اور یہ جن سے ہے نا یہ پیسا ہوا یہ کہتے ہیں دارچینی ہے اگر ہو سکے تو کھانے بھی پیسی بھی تھوڑا سا جیسے ہم چار مسالہ ڈالتے ہیں کسی بھی چیز پہ آپ یہ ڈالیں یہ سپرنکل کریں آپ یقین کیجئے کہ یہ تو دل کے وال کھول دیتا ہے اور میٹ بھی کم کرتے ہیں ڈائیٹ کے لیے بہترین چیزیں اور یہ لیپ پیپر ہیں اور یہ ہری مرچیں ہری مرچوں کو پیس کے آپ پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں گے میں نے ساری چوب کر کے رکھیں پیسی بلینڈر میں اور یہ میں نے اس کچھل کو اتار کے ٹرماٹر کتب کی ہے اور یہ ادرک لیسن ہے یہ دنیا ہے ساتھ میں ہلکا تھوڑا سا دو تین پتے میری پوڑی نے لے کے وہ پیل داریں گے ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں اس کو میں کٹ کر کے اور واپس سکھا رہیں گے ہیلو گائز یہ دیکھیں وہ سبزی میں نے کٹ کر دی یہ دیکھیں ساری اور یہ سب کو میں نے یہ نہیں کرنا میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سالے سالے سارے اس میں ڈالیں گے یہ ایڈ میں ڈالیں گے ہری مرچیں اور یہ دیکھیں یہ ہری مرچیں ہوگی یہ نمک نمک کا ہز پہ ذائقہ میں نے بولے نا یہ دارچین کا پاؤڑا اور یہ ہلتی اس میں لال مرچ ہم یوز نہیں کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ٹماٹر پیسے ہوئے چھلکے اتارے ہوئے یہ لسن ادھرک پیسا ہوا لیکن بلینڈر میں نہیں پیسا ہوئے ٹھیک ہے ان سب کو ہم مینٹ پر لیں گے اور پھر اس کو ہم دارک پانچ منٹ کے لیے چھوڑ کریں اور پھر ہم پتی میں اس کو بھونیں گے جب تک سبزی کا پانی خوشک ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے لیکن زیرو ایل میں یہ سب کچھ جو بن رہا ہے یہ زیرو ایل میں بن رہا ہے ہارٹ پیشنٹ کے لیے بھی زبردست ہے دیپی والوں کے لیے بھی زبردست ہے اور آپ یقین کریں جو ڈائیٹ کر رہے ہیں آپ یہ کھاؤ آپ یقین کرو اب زیرو ایل میں کھاؤ آپ کو کوئی بیٹنے بڑے گا انشاءاللہ ایسے بنا کریں یہ دیکھیں سارا مینٹو کے اب اس کو ہم یہاں ڈال رہیں پتی لیں اور جب تک یہ سبزی کا پانی خوشک نہیں ہوا تو تب تک یہ کیا کہتے ہیں ہم اس کو بونتے رہیں گے اس کے بعد جب ریڈی ہو گیا ہم پانی جالیں گے جیسے فل پچے جیسے پتی پتی ہے اس کے بعد دیکھیں گا یہ ہماری ریسپی ریڈی ہو چکی ہے یہ وداوٹ آئل کی اور یہ دیکھیں میں نے تھوڑا ہلکا بھی زنیہ ڈالی اس میں اور وہ ہری مرچے جو آپ کو دکھائیں ہماری ریڈی ہو چکی ہے اگر اب زیادہ میں اس کو دیکھائیں دیکھیں یہ دیکھیں بہت زیرو آئل میں بکایا ہے بلکل کوئی آئل اس میں یوز نہیں کیا گیا اور بہت زبردست اچاری قسم کی بنی ہوئی ہے آپ بھی بنائیں کھائیں اور انشاءاللہ اس سے ویٹ بھی کرلوز ہوتے اور ہمارے جسم کو ویٹیومنز وغیرہ بھی ملتے ہیں ہماری ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گئے سسکرائب کیجئے بہت زیادہ میں 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 بہت زی